لوگ اپنے دین کو دوبارہ تلاش کر رہے ہیں ایک روحانی فضاء دیکھو اقبال پھر اس کی بشارت دے گئے تھے گیا وہ دور پہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے آیا ہے دور پہ حجابی کا اب عام دیداری آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کھولنے کا حکم دے دیا ہے اب ایک روحانی معاشرے کے قیام کی تشکیل اس کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظام دے دیئے اجازت دے دی گئی ہے ایک معاشرہ روحانی تشکیل ہو رہا ہے یہ نسل جو اس وقت حکمران ہے اس کے نیچے بھی ایک نسل ہے جو تیار کی جا رہی ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ اوپر والی نسل کو تبدیل کر دیا جائے اور اسلام آباد کے کھمبوں سے ٹانگ دیا جائے ان کا انجام بھی واضح ہے اور جو نئی نسل خوش نصیب ہے اللہ اس کو تیار کر رہا ہے امید رکھیں اللہ نے اس پاکستان کو زائع نہیں کیا یہاں سپاہی مقبول حسین جیسے لاکھوں سپاہی ہیں جو جنونی بھی ہیں دیوانے بھی ہیں آشق بھی ہیں جن کے لئے اللہ کے رسول کا عشق بھی مقدم ہے اس مٹی کا عشق پہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہیں اور کچھ سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اور عبرو اس ملک پہ قربان کی تو اس نے ہمیں کیا دیا وہ اس بات پہ احسان مند ہیں اللہ کے کہ مالک تو نے ہمیں استعمال کیا اپنی اس مٹی کی عبرو کی حفاظت کرنے کے لئے اچھا حیرت انگیز بات تھی ہے کہ اگر ہم ہسٹری پی بھی نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں گے جو ہم خود استعمال کر سکتے ہیں کوئی مزارکہ نہیں کہیں اگر چیز درستہ اسے ماننے آپ جان اف کینڈی بھی کہتے ہیں 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 یہی بات ہے ابھی جو آپ بات کریں جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ برپا ہو چکا ہے آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ کا تعلق رہتا ہے میرا تعلق رہتا ہے وہ یوز جو ہے میں ایک جگہ ایک تقریب میں ڈاکٹر پیزادہ قاسم کے ساتھ تھا تو انہیں بہت خوبصورت بات کہی وہ جب تقریب کے لئے گئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے تمام کے تمام لوگ ڈاکٹر صاحب کہنا لگے کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں کچھ لوگوں سے ملا جو مجھ سے عمر میں خاصے کم تھے لیکن جوش میرے برابر تھا یا کہیں کہیں مجھ سے زیادہ تھا کہنے کہ شاید میں پاکستان پر تنقید برداشت کرلوں گا کیونکہ شاید میں کہیں یہ سوچوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہو لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ لوگ انہیں کچھ نہیں پتا انہیں صرف ایک بات کا مطلب پتا ہے کہ اگر یہ ملک ہے تو پھر اس پہ تنقید نہیں کریں سسٹم پہ تنقید ہو سکتی ہے لوگوں پہ تنقید ہو سکتی ہے ارض پاک پہ تنقید نہیں اللہ میں اقبال کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے جوانوں کو پیروں کا استاد اور جوان ہی اب پیروں کو استاد ہوں اور ایسے ہی ہو گیا چاہا we're going to take a break ladies and gentlemen conclusion is going to be there but I really hope cable will go open and end it I really hope کہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم آپ کے پاس آکے کر سکیں we can all set we can all revive we can all learn and let's work for a better Pakistan ladies and gentlemen welcome back ladies and gentlemen you're watching the sahil hodhi show آج دیس مارس ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو I am Vijay Dharmith صاحب let's talk ساری بات پہ ہو گئی جنون کی بات پہ ہو گئی ملک کی بات پہ ہو گئی let's come to something else آپ نے زندگ میں رومانس تو کیا ہوں گا اس مٹی سے اس مٹی سے کتنا رومانس کی ہے کتنا عشق ہے کتنی محبت ہے اس کے علاوہ کچھ یاد رہا کوئی چیز بھی یاد رہی لیکن مجھے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے سے لگ رہا ہے جب سے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں دیکھئے one has to be mad آدمی کو جنونی ہونا پڑتا ہے آدمی کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے جب عشق کی آگ اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے وجود میں عشق صرف نڑکی سے نہیں ہوتا ہے رومانس صرف اس کا نام نہیں ہے absolutely not اپنے آپ کو اللہ کی خاطر زیر آتش رکھنا اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں رکھنا اس سے سیادہ رومانٹک کونسپ ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے کیا وہ رومانٹک کونسپ نہیں ہے کیا سیدنا خالدن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلن کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں گہری اندھیری رات کے اپنی فوج لے کے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور اللہ کے دین کے لیے میں اس پر فتح حاصل کروں کیا وہ رومانٹک نہیں ہے کیا یہ رومانٹک نہیں ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ بارہ سال کی بچی پانی کی چھاگل لے کے بھاگتے پھر رہی ہے کہ میں کسی طرح مجاہدین کو پانی پلا دوں اور پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جائے اور اقبال پھر کہیں کہ فاطمہ تو عابروع امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے رومانٹک نہیں ہے کہ تاریخ بن زیاد جب جبرانٹر پر لینڈ کرے جا کے اور آگے بارہ صرف بارہ ہزار کا لشکر ہو کہیں کہ میں کشتیاں جلا دیتا ہوں لیکن واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا کیا یہ رومانٹک نہیں ہے رومانٹس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے جب ایک رومانٹس ایک ویجن ایک خواب ایک ڈریم کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر تاریخیں لکھی جاتے ہیں پھر انسان انسانیت کو تیار کیا جاتا ہے انسان سازی ہوتی ہے قوم سازی ہوتی ہے ہمارے تمام بڑوں جنہوں نے امتوں کے ہماری تاریخیں مرتبتی ہیں دنیا کو ہدایت کے منار بنا کر دی ہیں وہ سب رومانٹک آئیڈیالز کے ساتھ رومانس کرتے ہیں اور جب یہ کہکت ہوتی ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں بہت بھاری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے بیوی اپنے بچے اپنی جان اپنی مال اپنے عزت رکھتے آپ اس ٹیکس رکھنے پڑتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان آئیڈیالز کے ساتھ رومانس کریں اور کوئی قیمت نادا ہے دیکھیں اللہ مرکبال کے فائملی لائف کا بیلا کر رکھتی ہیں فائملی لائف ہی نہیں ہی نہیں لیکن کیا کر گئے ہیں لیکن ہم سب کمزور ہیں کئی نہ کئی بہت بھاری قربانی دینی پڑتی ہیں کئی کیریئر کی کئی کاروبار کی کئی روپے کی کئی پیسے کی کئی خاندان کی کئی بیوی بچوں کی مگر everything is worth it I tell you by God it's worth اس ملک پر اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اپنی عبرو کیونکہ یہ ملک نہیں ہے یہ دین کی عبرو یہ مدینہ ثانی ہے اس پر قربان کرنے پڑے it's worth it it's anytime worth it الحمدللہ I don't regret anything definitely and one short I am honored and blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزندگی دیئے اب تک ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قدرت اللہ شاہب کو بڑا خوبصورت ہمیں یہاں پہ یاد آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے یا دعا کے لیے درخواست کرتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس نے خاتمہ عطا کرے کہ جو میرا سفر چل رہا ہے اس کا انجام آفیت کے ساتھ ہو جائے کیونکہ جب تک انجام آفیت کے ساتھ نہ ہو شیطان بڑا ظالم ہے اور دیکھئے دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں مگر جو عظیم ترین ہوتے ہیں ایت ڈائے گریٹ ڈیتھ شیئر کی ایک دن کی زندگی سو سال کی زندگی سے زیادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بار بار دعا فرمائی ہے یا اللہ میں تیرہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں بلکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی بات کریں جب ان سے محبت کی بات کریں بہو نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا تھا مرن تو اگئے مر گئے بہو تد مقصد نو فایا ہو کیا بات کلمہ یار پڑایا بہو نسدہ سواغن ہوئی ہو ہوئی ہو یار خواہشات کا ختم ہو جانا دنیا سے اپنے آپ کو اتنا بے تعلق کر لینا کہ صرف اس میں آپ اس طرح رہیں جیسے بددخ پانی میں رہتی ہے گزارہ کرنا ہے لیکن گلے نہیں ہونا جب رومانٹک آئیڈیلزم کے ساتھ جب آپ ایک مشن کے ساتھ ایک ڈیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں یقین کیجئے فنا کے بغیر کچھ بھی نہیں آتشے میں نمرود میں عشق کوٹتا ہے عقل میں وحیرت ہوتی ہے حضرت بہا آتشے نمرود میں کوٹنے سے پہلے عشق چاہیے اور عشق اللہ کی اتا ہے اور یہ جو جگہ جگہ کربلا لگی ہے کس میں شہادت ہے تو نہیں یہ قدم قدم قیامت یہ سوا دکھوئے جانا جسے زندگی اور پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے عقل حسین اسمہ یہاں سر جائے گا پہلی منزل پہ بلکل جائے گا پہلی منزل پہ سر جاتا ہے بلکل جاتا ہے یہ ملک سے پیار اپنے دین سے پیار اللہ کے رسول سے پیار اپنی ایڈیالوجی سے پیار یہاں پہ ظاہراً دنیا کے نگاہ میں بڑے بھاری سعودے ہیں لیکن آپ کو آپ کی یاد ہے ایک ملی نغمہ تھا آئیٹنگ شانس ویگم کی آواز نوزی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی ہے اے قائد آزم تیرا احسان احسان اس کا جو آخری بند تھا بہت خوبصورت کہتے ہیں ہے آج تک ہمیں وہ اب یہ مرنے کا قائد آزم کی وہ تو کبھی نہیں مرسکتے لیکن بہرحال ان کے جانے کا ذکر ہے